رحم اللہ علی یہ لفظ غور کرنے کی ضرورت ہے رحم اللہ علی اللہ علی پہ رحمت نازل فرمائے اللہم ادیل الحق معاہ حیث دار اے اللہ علی جدر پلٹ جائے تو حق کو ادھر ہی پھیر دینا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حضرات گرامی اس میں بہت اہم نقطہ ہے آپ حضرات جانتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ نے بڑے اختلافات کیے خروج ہوا امام کے خلاف ملت اسلامیوں کو دو دھڑوں میں باٹھ دیا گیا وہ فقی غلطی تھی سیاسی غلطی تھی کون سی غلطی تھی اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے مگر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کا موقف درست ہے تو خدا کی عزت کی قسم وہ بات غلط ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ کا جملہ غلط نہیں ہو سکتا سارے زمین سورج کالا ہو سکتا ہے آسمان نیچہ ہو سکتا ہے زمین اُلٹ جا سکتی ہے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا مولا علی سے غلطی ہو یہ ممکن نہیں ہے آقا نے فرمایا اللہم مآدر الحق مآہو حیثدار جدر علی قدم بڑا دے مولا تو حق کو ادھر ہی پھیر دینا کوئی کہے کہ امیر معاویہ کی غلطی نہیں تھی مولا علی سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہے تو اس کے ایمان کے لالے پڑ گئے بیمان ہو گیا وہ مصطفیٰ کی حدیث کا منکر ہو گیا وہ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھ دے دا جدر علی پلٹ جائے حق ادھر ہی ہوگا بھلے اگر کوئی امیر معاویہ سے متعلق کفے لسان کرتے ہیں کرتا ہے تو کرنا چاہیے بھئی صحابیت کا پردہ ہے تو خلاف میں نہ بولو مگر مولا علی کی طرف نگاہ بھی اٹھانے کی مجال نہیں ہونا چاہیے خیال بھی آئے دل میں کہ مولا علی سے غلطی ہو سکتی ہے ایمان دل سے نکلے گا خیال بعد میں داخل ہوگا ادھر خیال مولا علی کی غلطی آئی ادھر ایمان صلح ہو گیا لوگو اپنے ایمان بچاؤ مولا علی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے مولا علی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے